اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے لش پش ہوں گے آج آپ کے ساتھ ایک نیو ریسی بی کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں یہ شلجم کا اچار تو شلجم کو ہم نے اس طرح وال وال کاٹ لینا ہے اور پانی والا شلجم کا پانی والا اچار ہے تو پانی کو ہم نے پیرے سے بوائل کر لیا تھنڈا کر لیا بوائل پانی اس میں یوز کرنا ہے کچھا نہیں تو یہ لیمن بھی میں نے ڈال دیئے تھے اس میں میں نے بوائل کر دیا وہ پانی تو ہمارا ریڈی ہے اب اس میں جو اجزاء میں ضرورت ہے وہ یہ ہے کلونجی ہے سوف ہے نمک ہے اور ادرک اور لیسن نہ دونوں ڈال سکتے ہیں ادرک ہے دوسرا حلدی ہے سرخ میرچ اور ایک گھڑ کی جاگی گھڑ اس میں جائے گا یہ کسیلہ پانی اس کا دور کرے گا یہ پانی اپل رہا ہے ماشاءاللہ ہمارا تو اب اس میں ہم یہ ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اس میں شلجم ڈال دیں گے یہ ساتھ ساتھ ہوتا رہے گا گھڑ بیس میں یہ کسیلہ پاندور کرنے کے لیے اس میں گھڑ لازمی ڈالنا ہے یہ تھوڑا سے ہو جائیں انشاءاللہ اس کو پیرا تب نکالیں گے یہ گھڑ بیس کا ساتھ ساتھ گھل جائے گا یہ ہوتا رہے گا یہ سمپل عزا ہے یہ پانی والا اچار ہے اور طریقے تو ہم نے سرکے والا اچار بھی ہم نے بتایا ہے مولی کا بھی گاجر مکس سبزی کا اچار بھی ہم نے بنایا ہے تو ماشاءاللہ بہت حسن لفظائی کی ہے بہت اچھا لگا ہے آپ سب کو ہماری ویڈیو اچھی لگیے تو بہت بہت جزا کرلا کہ آپ ہمارے ویڈیو سے دیکھتے ہیں تو آج ہم نے کھا کہ آپ کے ساتھ شلجم کا پانی والا اچار شیئر کریں سمپل بلکل سمپل میں سلجات اس میں ایڈ ہو رہے ہیں سارے گھر میں موجود ہوتے ہیں شلجم کا لسی والا اچار بھی ہم نے بنایا ہے مولی کا تو یہ پانی والا ہے ہر ایک طریقہ بتانا چاہیے اپنے بیروائی کو ساتھ شیئر کرنا چاہیے میرج بھی گئی یہ گھر دیکھیں گھر رہا ہے اس میں یہ بہت زبردست پانی والا اچار ہوتا ہے حراب بھی نہیں ہوتا اس کو جو بھی پسند ہے اوئل والا پسند ہے سرکے والا پسند ہے ساری سبزیوں کا طریقہ یہی ہیں گاجر کا پانی والا اچار بنائیں مولی کا بنائیں شلجم کا ہے لیمن کا بھی بنا سکتے ہیں گرین میرج کا بھی سبز میرج اونین کا اچار بھی انشاءاللہ شیئر کریں گے اور اسی لیے انشاءاللہ پیاس کا اچار یہ ہوتا رہے گا اس کے لیے میں تیار کر لوں کہ اس کو میں نے نکالنا ہے پانی سے اور لیا ہوں گے یہ ہوتا رہے گا بس اس کو ہم نے پھر تھنڈا کر کے نکال پانی سے نکال کے ڈال لینا ہے یہ ہم نے اس میں سے نکال لینا ہے توڑی سی ہلتی میں اس میں بھی اٹ کر دوں گے گھوڑ دی اس میں مکس ہو گیا اچھی طرح اسے گھوڑ لانے پر اس کو ہم اتار دیں گے چٹ پٹ تیار ہونے والا چار ہے دو تین دن بعد کھائیے اور ہم بھی کھا سکتے ہیں اس میں کوئی ہو نہیں ہے تھوڑی میں سارے جذب ہو جائیں اس میں اور تو یہ وائل کر کے بس یہ یاد رکھنا ہے کہ پانی بوائل کر کے یوز کرنا ہے میں نے اس میں دیمن بھی بوائل کر لی ہیں اچھا ٹیسٹ آئے گا آپ اس میں کارا نمک بھی یوز کر سکتے ہیں تھوڑا سا ہم ہی وہ ڈال دیں گے یہ دیکھیں اس کو غبال آ چکا ہے ایک غبال آنے پر اس کو ہم نکال لیں گے پانی سے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ایک غبال آنے پر اس کو ہم نکال لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تھوڑے سے ٹھنڈے ہو جائیں تو اس کو ہم پانی میں ڈالیں گے انشاءاللہ پھر ساد ساد میں مسالیں لیں اس کا پانی میں گرائے دیں ٹھیک ہے ہمارک ہے لیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو کام بھی آپ بسم اللہ سے شروع کریں گے تو انشاءاللہ اللہ آپ کا محافظ ہوگا کوئی آپ کا دشمن کچھ نہیں بھی کٹ سکے گا آج کل تو لوگ اس طرح ہیں کہ پتہ ہی نہیں چاہدہ دشمن بن جاتے ہیں اللہ سب کو اپنے فیف سو امان میں رکھیں ایک ہمارا رہ گیا وہ بھی ہم ڈاز لیں گے اس میں یہ دیکھیں یہ ہے شلجم کا پانیوارا چارج یہ دو چمچ یہ ہم نے دیا ہے عام نمک تھوڑا سا ہمیں رکھ لوں گے اس میں دوسرا یہ سارے ڈال دوں تھوڑا سکیں گے ہم نے کالا نمک بھی اس میں ایڈ کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کلونجی ہے سوفے ادرک غلدی سورخ میج بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ رحیم بسم اللہ الرحیم ہمارا پانی بارا چاہ دیکھیں لوگ بھی اس کی اچھی لگ رہی ہے خوشبو بھی ہے ماشاءاللہ اچار والی آ رہی ہے لیمن بھی ہے اس میں آپ بھی ہماری ریسیپی کو بنائی ہے گھر میں بتائیے کس طرح لگی ہے جس کو اوائل نئی پسند دیکھے پانی والا طریقہ بھی ہم نے بتا دیا آپ کے ساتھ شیئر کر دیا اس کو تھوڑا تھنڈا ہونے پر کیونکہ پانی بارکت ہے پھر اس طرح جار کو بند کر کے رکھ دینا ہے دو تین دن بار ریڈی ہے اچار تو ہمارا ریڈی ہو گیا لیکن ہمیشہ کی طرح آپ کے ساتھ ایک وظیفہ شیئر کرتے چلیں کہ آپ کو اگر کوئی دشمن کوئی بھی تنگ کرتا ہے تو اس کے لیے آپ کے ساتھ وظیفہ شیئر کر رہے ہیں وظیفہ یہ ہے کہ یا کہارو ایک تسبیح ایک تسبیح ایک امیاب نہیں ہوگا کبھی آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا کیونکہ آج کل تو لوگ ان بلائے میں امان بن جاتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ آپ سب کو ہمارے ساتھ اپنے حفظ و امان میں رکھے دشمن کو اللہ تباہ و برباد کرے اگر جو کسی کو اتنگ کرتا ہے تو یہ وظیفہ ان کے لیے ہم خود بھی پڑھتے ہیں یا کہارو انشاءاللہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا اللہ اس کو مو کے بل گرائے گا تو پڑھیں اللہ تعالیٰ کا نام ہے ہمیں بھی اپنے دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں نیکس نیو ریسیپی کے ساتھ اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا فی امان اللہ اللہ پو امان ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں couples ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں